نیو میٹرن سٹی گجل خان میں چودہ مرلہ کا پلوٹ دیکھا جائے تو چودہ مرلہ کا پلوٹ کا جو فرنٹ بنتا ہے وہ ذریعی میں کنال کے بلابر بنتا ہے تو اس سٹوڈیو میں آپ کو چودہ مرلہ کے جو باقی جتنی ڈیٹیلز ہیں جس میں سب سے پہلے ڈیٹیلی آتی ہے کہ چودہ مرلہ کی جو اوورال سائزز کیا بنتی ہیں یعنی کہ فرنٹ اور اس کی ڈیپتھ کیا بنتی ہے نمبر ون نمبر ٹو اس پلوٹ کی جو آپ کو آئیڈی کے بائی لاؤزز کے مطابق کنسٹرکشن یا کورڈیلی آلاوڈ ہے وہ کتنے ہیں نمبر ٹری کہ اس کی ہائیڈ کتنی پرمیسپل ہے نمبر فور چودہ مرلہ کی جو پرائیسز آفر کی جاری ہیں وہ کیا پرائیسز ہیں کتنی پیمت دے کے آپ اس کو بوق کروا سکتے ہیں چودہ مرلہ پلوٹ کے فرنٹ کی چودہ مرلہ کا پلوٹ کا جو سائزز بنتے ہیں دیمینشن بنتی ہیں وہ بنتا ہے پنتالیس بائی ستر یعنی کہ آپ کو فورٹی فائی فیٹ فرنٹ ہوگا اور سیمیٹی فیٹ کی ڈیپتھ ہوگی تو پچاس بائی نوے تو کنال کا پلوٹ ہوتا ہے تو اس لیے چودہ مرلہ جو ہے وہ کنال کے پلوٹ سے زیادہ تقریباً اس سے بہتر ہی ہے لیکن کم پرائیس میں آپ کو وہی آپشن مل رہا ہے کہ آپ چودہ مرلہ کا پلوٹ لے کے کن چودہ مرلہ کے پلوٹ پر آپ کو بائی لاؤز کیا کہتے ہیں راولپنٹی ڈیویلپنٹ 30 کی کنسٹرکشن کتنی پرمیسیبل ہے راولپنٹی ڈیویلپنٹ کے بائی لاؤز کے مطابق یہاں پر کنسٹرکشن پرمیسیبل ہے اس کی کنسٹرکشن کی ٹوٹل بنتی ہے سیونٹی تھرٹی یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ کورڈ ایریا تھرٹی پرسنٹ اوپن ایریا آپ سیونٹی تھرٹی کے ساتھ سے دیکھیں تو نائن پوائنٹ ایڈ م مینشن بن جاتی ہے تو چالیس بائی اگر آپ ٹوٹل سائز کاؤنٹ کریں تقریباً آپ کو چالیس بائی پچپن آپ کو کورڈ ایریا ملے گا چودہ مرلہ کے پلوٹ پر تو اس چالیس بائی پچپن کے کورڈ ایریا میں آپ کو جو نائن پوائنٹ ایٹ مرلہ ٹوٹل کورڈ ایریا بنتا ہے ہائیٹ کتنی پرمیسیبل ہے ہائیٹ اس میں جو ہے گراؤن پلس ون پلس بیسمنٹ کی پرمیشن ہے اوپر چھت پر آپ ممٹی پلس سرونٹ کوارٹر پل سرونٹ کوارٹر سرونٹ کوارٹر دے سکتے ہیں اور ویسے ہی چھت پر اوپرارڈ وارٹر ٹینک جو تمام گھر ہوتے ہیں ان کا چھت بھی اوپر چھت پر ہوتا ہے تو اس کی پرمیشن آپ کو آر ڈی اے سے ہے تو ٹوٹل ہائیٹ کے مطابقے گراؤن پلس ون بیسمنٹ اور ویسے ہی اگر ہم بات کریں اوپرال جو میں نے بتا دیا کورڈ ایریا وہ نائن پوائنٹ ایٹ مللہ بنتا ہے سیونٹی ترٹی کی ریشو کے ساتھ اور ٹوٹل پلوٹ کا فر اوپر کی جاری ہے نیو میٹرو سیٹی گجرخان میں جو پلوٹ آفر کیا جارہا ہے وہ کیا جارہا ہے باون لاکھ نوے زار روپے کا جس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے سات لاکھ نوے زار روپے یعنی دس مللہ اور چودہ مللہ میں جو ڈاؤن پیمنٹ کا فرق ہے وہ صرف چالیس ہزار کا فرق ہے اب اس کا اوورسیز کو کیا بینفیٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اگر آپ صرف آپ کو پانچ پسنٹ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو بڑا میسیف ڈسکاؤنٹ آفر ہو رہا ہے اس میں کیا آپ کو تقریباً پانچ پسنٹ اچھی ایسی امانٹ بنتی ہے چودہ ملہ کے ساپ سے تقریباً آپ کا ٹائی تین لاکھ روپے سمنٹ جس ہو جائے گا دسکاؤنٹ میں تو یہ چودہ ملہ کی اوورال ڈیٹیل سین جو اکسر میمبرز مجھ سے پوچھتے ہیں ہمارے ویبسٹ ویزٹ کرنے کے لئے www.makansolutions.com اس کے لئے اگر آپ کو ویڈیو چھلے گے تو پلیز دو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت آگلی ویڈیو در کے لئے خدا حافظ رزمان چیما کو دیجئے اجازت آگلی ویڈیو در کے لئے خدا حافظ